اس شرک کی ہمہ گیری کا کیا عالم ہے ایک تو قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں فرمایا گیا آیت نمبر ایک سو چھے ہے وَمَا يُؤْمِنُهُمْ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ پر ایمان دکھتے ہیں ان کی عظیم اکثریت بھی مشرقین پر مشتق دی وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان دکھتی اللہ پر اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بے مرتلاع ہوتا ہے یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا کہ ہم پہچان شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے یہ اتنا مسیح ہے اتنا ہماگیر مرس ہے یہ اس قدر اس کے شاخن ہیں اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں اس کی صورت رہی اتنی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک خاص بات پر نوٹ کیجئے ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرس جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور مزید ہوا ہے ہر دور میں نہیں شکل ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے فارسی کا ایک شرین ہے باہر رنگے کے خواہی جعبہ میں پوش من انداز قدت رامی شناسم کہ تم چاہے کسی رنگ کا نباس پہن لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچانگ دو گا تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بحروب بدل کر آ جائے کیسا ہی بھیس بدل لے کیسے ہی صورت بدل لے کیسے ہی شکل تبدیل کر لے وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے یہ جو میں تمہینی باتیں ارز کر رہا ہوں اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہوگی جب ساری اقصام شرک آپ کے سامنے آئے گی جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہوگی آو یہ بھی شرک ہے آپ کے خیال میں کبھی حاش کیا ہے خیال میں بھی نہ آیا ہوگی یہ بھی شرک ہے اور جب تک صورتحال وہ نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ بزرگ میں خیش تو ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم دو بڑے موحد ہیں تیس بار ہاں ہم سے شرک سے کیا سروکار ہم تو موحد کامل ہیں لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے اپنی اس نادانی اور نائلمی میں اس شرک میں ملوث ہو رہے ہیں موسیقی